امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آپ کو بدلا گیا بہت ساری ایکسپیرمنٹس ہو گئے بہت ساری ریسرچ ہو گئی اور اس ریسرچ کے بعد کچھ الفاظ ہمارے سامنے بیش دی گئے وہ الفاظ آج آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ان الفاظ سے یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایک خوشی کی لہر آئے گی وہ خوشی کی لہر ہم سب محسوس کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خوشی کی لہر پرمنٹ رہے اس پرمنٹ رہنے کے لیے جو سلوشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے گا تاکہ اس کو پرمنٹ رکھا جائے تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی جاتی ہے شروعات کی جاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے بلیف سسٹم کو جانے سر ویڈیو بیئی چینجنگ ہونے والی ہے لائف چینجنگ ویڈیو ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور خوشی کی لہر کو محسوس کیجے گا شروعات سے یہ خوشی کی لہر آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گی تو سب سے پہلے جانتے ہیں یہ بلیف سسٹم کیا ہے بلیف سسٹم کیا ہے ہماری پانسٹ انفارمیشن جو بھی ہے جو ہم نے سٹور کی ہوئی ہے وہ ہماری دماغ کے انتر ہے اسی سے ریلیٹڈ ہمارے ڈیزائر ہوتے ہیں ہمارا فیر ہوتا ہے ہماری تمام تو جو باتیں ہوتی ہیں پرشانی ہوتی ہیں درد ہوتے ہیں مصیبت ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اب اس بلیف سسٹم کو کیسے چینج کیا جائے کیسے رہت اثر کی جائے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ من ہی من میں اپنے دل میں یہ مانے گی کہ آپ نے جو پہلے کیا جو آج کیا جو کرے گے آپ اس میں اپنے آپ کو بالکل معاف کرتے ہیں خاتون ہے وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ماف کرتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا سٹیج ہوتا ہے اس سے انگلا سٹیج اس سے handling john How To Come کیسے گھرا ہوتا ہے کہ جب ہم اگلی سٹیجMech جاتی ہیں تو اس میں کیا ہے ہماراuoماقی ر Behind The tab کیونکہ چیز jul mrllurd کیوں کیسے ہم نے اپنی اپنی ماف کیوں vér کہ ہمونکہ مطلب سے نگیف کولیو یہا ہے کہ موزهایک بھیبیوگو رہی۔ پوزیٹیو بہت سرونگ ہے سر پوزیٹیو بہت سرونگ ہے اور سر ماسٹر آگی وہ ہے ماسٹر آگی سر وہ جو پوزیٹیویٹی کو ساتھ لیکن تو یہینا ناپ ماسٹر ہیں لیکن سر یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے نیگٹیویٹی سے ہم اوپر اٹھیں گے تو کیا ہوگا تو آپ کا بلیف سسٹم چیز لگ جائے گا سر بلیف سسٹم جیسے چیز ہوگا تو بلیف سسٹم کیا ہونا چاہیے بلیف سسٹم کیسا ہونا چاہیے سر بلیف سسٹم یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ آپ کا بلیف سسٹم کیسا ہونا چاہیے یقین ہر انسان کے اندر اپنی صلاحیت موز اندر لو سہے کا کہنا ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ ورڈز بتاتی ہیں جو ہمارے سب کونچس مائن کے لیے ہیں ہمارے اللہ شعوری دیماغ کے لیے سر وہ کیا ہیں سر سب سے پہلے تو جب ہم نے اپنے آپ کو مانگ دیا اس کے بعد ہمارا بلیف سسٹم چینج ہوا جیسے ہی ہمارا بلیف سسٹم چینج ہوا ویسے ہمارے خیالات پہ نظر گئی سر خیالات پہ نظر جانے سے پہلے میں آپ کو ریسرچی بات داؤں کہ ایک دن میں ساٹھ ہزار سے خیالات آتے ہیں لیکن ساٹھ ہزار سے زیادہ خیالات ہو کیسے جانا چاہیے سر تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سر تھوڑا سا بریک کرتے ہیں سر تھوڑا سا بریک کرتے ہیں بہت امیزنگ سر پوائنٹ نکلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے خیالات پر نظر نہیں رکھتے تو ہمیں اپنے ایکٹ پر نظر رکھنا ہے کہ میں کیا کہا رہا ہوں اور صد یقین مانے کہ جب آپ اپنے ایکٹ پر نظر رکھتے ہیں تو وہاں سے سر یہ کوئی ڈاؤٹ آتا ہے لیو اس کے کہنا وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ آپ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ سر اس کے پاس ایسے ہے اس کے پاس ایسے ہے اس کے پاس ایسے ہے سر آپ اپنے اندر خود آپ اپنے اندر بہت کمال کی ہیں آپ مکمل ہیں آپ کامل ہیں تو سر جب یہاں سے کمپیریزن ختم ہوگا لیو اس لیے کہنا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے کمپیریزن ختم ہوگا تو یہاں سے ایک اور خوشی کی لہر آئی اب اس خوشی کی لہر کو جب ہم جانتے ہیں اور اس کو جاننے کے بعد سر جب اس ایکلے پوائنٹ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ ہمیں ایک نئی بیڈلنگ برائی ہے پھلے ایسا نہیں ک gob Wirlding میں cachгов ہم روز پر اپنی غر کو کیسے صاف کر دیں اس گھر کے صاف کر دیں درجہ کے لیے ہمیں ثnierت کو صاف کریں کیونکہ ہم نیکیٹیوٹی سے اوپر آگئی اپنی بلیف سسسٹم کو چینج کیا اپنے خیالات کو جانا اس کے پاس اپنے کو ساف کر دیں وہ اپنے مائنٹ کو چینج کریں صرف یہ نہیں کتے تھا کتےww مائنٹ کو صاف کر دیں کہ اپنے آپ کو چینج کر دیں سر کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی perfect ہے کچھ چیزیں ہیں آپ کو بدلنی ہیں کچھ چیزیں ہیں آپ کو کیوں بدلنی ہیں کیونکہ وہ آپ کو نقصان ہو چاہیے کیا سر نقصان ہو چاہیے ساتھ ہم ہم اپنے آپ کو صاف کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس میں کیا ہے سر اس میں سب سے جو main point ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا weak point کیا ہے سر لیو ایسی لیکن ہے کہ جیسے ہماری نظر ہمارے weak point پڑھتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو یہاں سے ہمارے در چینجنگ آتی ہے اور جیسے ہی چینجنگ آتی ہے تو ہمیں growth stage میں جاتے ہیں اور جیسے ہم growth stage میں جاتے ہیں تو سر یہاں سے ہماری زندگی heal ہونے لگ جاتے ہیں ہمیں درد ہوں چھوٹا لگتا ہے لیکن ساتھ ایک لیو ایسی لیو ایسی حقیقت ہے کہ جیسے جیسے ہماری growth ہوتی ہے جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں ہمارا experience بڑھتا ہے ہماری age بڑھتے ہیں ویسے ویسے ہمارا جو درد ہوتا ہے جو past کا درد ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو ہمیں درد بھی ہمارا نایچتا ہے ہمیں بڑھا درد ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے تو ساتھ اس طرح ہم اپنی body کو heal کر سکتے ہیں لیکن کچھ points تھے کچھ حدماس تھے کچھ stages تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر دیا امید ہے آپ کو روڈیو پسند یہ ہوگی روڈیو پسند ہے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اگلی بڑھی میں آپ سے ضرور ملکات ہوگی اللہ حافظ